السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر ہم اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ پاک کے نام کا خاص وظیفہ جی ہاں اس وظیفے کو پڑھ کر آپ اللہ تعالی سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو طریقہ ہم بتانے جا رہے ہیں اس طریقے پہ اگر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ خاص طحفہ آپ کو عدا فرمائے گا اب آپ کو کون سا اللہ تعالی کا نام پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اب سنیے آپ کو پڑھنا ہے کیا اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا اور صفاتی نام ہے یا سمیعو کیا نام ہے یا سمیعو یہ اللہ تعالی کا بہت ہی خاص اور صفاتی نام ہے اس کا میننگ ہے یعنی مطلب ہے ترجمہ ہے سب کچھ سننے والا کیا ہے اس کا ترجمہ سب کچھ سننے والا تو جو انشان جو بھی انسان کسی بھی نماز کے وقت وہ چاہے فجر کی نماز ہو چاہے زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو کسی بھی نماز کے بعد ایک جگہ اتمنان سے بیٹھ جائے اور 11 مرتبہ دروش شریف پڑھے اور 11 مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد اگر جتنی استطاعت ہے اگر پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا دل ہے تو پانچ سو مرتبہ یا سو مرتبہ پڑھنے کا دل ہے تو سو مرتبہ اور اگر اتنا نہیں ہے تو کم سکم پچاس مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھے گا تو آپ اسے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اس میں اثر پیدا ہوگا اور آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ کا دل جو بھی کرے میں نے تین طریقہ بتایا یا تو آپ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیجئے یا سو مرتبہ پڑھ لیجئے یا سرے پچاس مرتبہ پڑھ لیجئے آپ اس کو آپ کو چننا ہے کہ آپ کا دل کتنی مرتبہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی کام دل سے ہوتا ہے تو وہ قبول ہوتا ہے اور وہ کارگر اور کامیاب کام ہوتا ہے تو جتنے کا دل آپ کا پڑھنے کا کہہ اتنا ہی پڑھئے انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا تو یہ جو طریقہ ہم نے بتایا تینوں میں سے کوئی ایک یا تو پانچ سو بار پڑھ لیجئے یا سو مرتبہ پڑھ لیجئے یا صرف پچاس مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یہ آپ عربی میں اور ہندی میں اور رومن میں یہ تینوں میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دن پر آپ دیکھ رہیں آپ کو جس میں سہولت ہو جو زبان آپ جانتے ہو اس میں آپ اس نام کو یاد کر لیجئے کوپی وغیرہ پر لکھ لیجئے تاکہ آسانی سے اس کو آپ پڑھ سکیں میں پھر ایک مرتبہ اور مختصر میں طریقہ بتا دیتا ہوں اگارہ مرتبہ آپ درست شیئے پڑھ لیں اس کے بعد پانچ سو مرتبہ یا سو مرتبہ یا پچاس مرتبہ یا سمیعو اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا اور خاص نام ہے اسے پڑھیں اور پھر آخر میں اگارہ مرتبہ درست شیئے پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں انشاءاللہ جو بھی دل سے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا اور دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا دوسرا طریقہ یہ ہے جو انسان جمعہ کے دن کون دن جمعہ کے دن جو ہفتوں کا سردار ہے اور بہت ہی خاص اور فضیلت والا دن ہوتا ہے اس دن کو ہمارا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو جو انسان جمعہ کے دن فجر اور فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے سنت پڑھنے کے بعد اسے سو مرتبہ پڑھے گا کتنی مرتبہ سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص تحفہ عطا فرمائے گا اب یہ کس کتاب میں حوالہ آپ سن لیجئے حوالہ ہے زخیرہ آخرت صفحہ نمبر تین سو تین سو بارہ تو دوستو ایک خاص ہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دل سے لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ